اللہم الصلاة والصلاہ علیکہ یا سیدی یا رسول اللہم وعنی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمتا لیلعالمین حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر مولای کریم کا بڑا ہی احسان ہے جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں ترہ ترہ کے عنامات اور اکرامات سے نوازا بالخصوص ہماری ہدایت اور رانمائی کے لیے ہمیں ایسے حادی اور رہدر عطا فرمائے کہ جن کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں حضرات محترم شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ اپنے اختیطان کی طرف گامزن ہے اور اس کے فوراں بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہماری درمیان نمودار ہو رہا ہے پیارِ آقا علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک یہ سنتِ مصطفیٰ بھی ہے طریقہِ قلقہِ راشدین بھی ہے معمولِ صحابہِ اکرام و اہلِ بیت بھی ہے کہ اہلِ ایمان رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو فکری طور پر روحانی طور پر عملی طور پر ہر اعتبار سے رمضان کے لیے تیار کرتے تھے بلکہ معمولاتِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ میں تو یہ تھا کہ حدیث کے مطابق شابان المعظم کی آخری تاریخ کو سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ایک مرتبہ اپنے صحابہِ اکرام کو استقبالِ رمضان کے اوپر پورا خطبہ ارشاد فرمایا اور وہ پورا خطبہ رمضان المبارک کے بارے میں خود سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا ارشاد فرمانے کا مقصد یہ تھا تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے قیامت تک جو میری امت ہے وہ اپنے آپ کو رمضان کے بابرکت مہینے کے انعامات کے لیے اکرامات کے لیے عطاؤں کے لیے برکتوں کے لیے مغفرتوں کے لیے اور اس بابرکت مہینے میں اللہ کے رحمت اور انعام کے جو خزانیں بارش کی طرح اہلِ ایمان پر برستے ہیں اہلِ ایمان اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں تاکہ ان رحمتوں ان عطاؤں اور اس کرم سے محروم نہ ہو سکیں یہ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی سنت ہے حتیٰ کہ یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے حدیث پاک کیا میرے سامنے اس کو امامِ طبرانی نے سننِ طبرانی کے اندر نقل فرمایا ہے اور حدیث نمبر نو سو بارہ ہے اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرتِ سیدنا عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سرکارِ دوالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کا یہ معمول تھا کہ حضور علیہ السلام باقاعدہ ہمیں رمضان کے بارے میں تعلیم ارشاد فرماتے تھے رمضان کے بارے میں ہمیں باقاعدہ درس دیا کرتے تھے اور رمضان حضرتِ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے جس کو صاحبِ مشکات نے نقل فرمایا ہے اور دیگر محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے کی آخری تاریخ کو ہمیں باقاعدہ رمضان کی براقات اور اس کے فضائل اور اس کے مناقب کے اوپر خطبہ ارشاد فرما دیتے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ جمعے کے دن سرکار ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے اور پوری امت کو دین کا پیغام دیتے لیکن رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے امت کو صرف رمضان کے متعلق خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں تاکہ امت رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم نہ ہو سکے اور خود سنتِ مصطفیٰ کیا ہے حضرت عبائدہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں رمضان کی تعلیم اس طرح ارشاد فرماتے کہ جب بھی رمضان المبارک کی آمد پر حضور علیہ السلام یہ دعا ہمیں سکھایا کرتے ہیں اور خود بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام نے اس دعا کو اپنی امت کو سکھایا ہے اور حضرت عبائدہ بن سامت فرماتے ہیں کہ سرکار دعا علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرتے تھے کہ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبل فرماتے ہیں کہ سرکار دعا علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے یدلہ والے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم سلمنی من رمضان اے اللہ مجھے کسی ایسے عارضہ یا ایسی بیماری یا ایسی تکلیف سے محفوظ رکھنا جو رمضان المبارک کے روزے کے لیے میرے جسم میں میرے لیے رکاوٹ بنے یعنی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے رمضان کے مہینے میں تندرست رکھنا جسمانی طور پر تندرست رکھنا روحانی طور پر تندرست رکھنا ہر قسم کی تکلیف اور آزمائی سے محفوظ رکھنا تاکہ میں رمضان کے سارے روزے احتمال کے ساتھ رکھ سکتا یعنی باقائد سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مسلمنی من رمضان وسلم رمضان علی کہ فرمایا کہ اللہ مجھے ایسے آرزہ سے محفوظ فرما ایسی تکلیف سے محفوظ فرما ایسی بیماری سے محفوظ فرما جو روزو وغیرہ سے رکاوٹ بن جائے اور رمضان کو میرے لئے وسلم رمضان علی اور رمضان کو میرے لئے محفوظ رکھنا یعنی کیا سرکار کیا دعا فرماتے کہ یا اللہ اس رمضان در جو رمضان کا مہینہ تو اپنے فضل سے عطا فرما رہا ہے مجھے جسمانی طور پر ایسی صحت عطا فرما کہ میں رمضان کے سارے روزے رکھ سکوں اور رمضان کی حفاظت کر سکوں روزے کی حفاظت کر سکوں اور کوئی مجھے ایسا آرزہ لاحق نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رمضان کے روزے کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواتین اسلام جن کو اللہ تعالی نے یہ جو منتلی ایام ہوتے ہیں منتلی پیریرز ہوتے ہیں ان ایام میں اللہ تعالی نے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تمام اہل ایمان خواتین کو یہ رخصت دی ہے کہ ان کے مہینے کے وہ ایام جن ایام میں خواتین کو پیریرز آتے ہیں فرمایا ان جتنے دن وہ ان پیریرز کے اندر مبتدہ رہیں گی اتنے دن ان کی نمازیں ماف ہیں اگر وہ نمازیں نہیں پڑھیں گی لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ ان کو اللہ کی طرف سے چونکہ یہ ایک ان کو عذر لاحق ہے تو خدا کی طرف سے انہیں ہر نماز کا جو ایک عجر رکھا ہے اللہ تعالی انہیں دوار پڑے ہوئے وہ عجر عطا کر رہے ہیں یعنی اللہ اتنا رحیم ہے اپنی مخلوق کے اوپر لیکن سرکاری دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رخصت اللہ نے نماز میں عطا فرمائی ہے روزے میں خواتین کے لیے یہ رخصت نہیں ہے فرمایا کہ جو اگر رمضان کے مہینے کے اندر خواتین آیام مخصوصہ کے اندر پیریڈز کے آیام کے اندر آ جائیں تو ان کے جتنے روزے رہ جائیں گی تو وہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کریں یعنی نماز میں رخصت دے دی لیکن روزوں میں خواتین کو بھی رخصتیں نہیں دی ہے اس سے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ رمضان کے روزوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیں ہمارے ہم لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ بھائی بس رمضان آیا اور گزر گیا اس طرح نہیں بلکہ فرمائے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تو اس سے پہلے حضور علیہ السلام اپنے یک اللہ والے ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں بلند فرماتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہم سلمنی من رمضان و سلم رمضان علی اے اللہ مجھے ایسے عارضہ سے ایسی بیماری سے ایسی بیماری سے محفوظ رکھنا جو میرے روزوں میں میرے لئے رکاوٹ بنے اور فرمایا کہ رمضان کو میرے لئے محفوظ رکھنا اور پھر سرکارِ دعا علی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلَ اور مجھے رمضان میں گناہوں سے بچائے رکھنا یعنی حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے سرکار خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اس حدیث کا خلاصہ آسان انداز میں میں آپ کی قدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہم سب کو ذہنی طور پر یاد رہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے حضور علیہ نبی علیہ السلام خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسی کسی بیماری سے ایسے کسی آرزے سے ایسی کسی تکلیف سے محفوظ رکھنا جو میرے روزوں میں رکاوٹ بن جائے تو اس لئے رمضان کے مہینے کے لئے روزوں کا خاص طور پر احتمام کرے کیوں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ تم پر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا اور اس روزے کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا میں اور آسان کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس رمضان کے روزے کے جہاں اور فوائد ہیں وہاں سب سے بڑا فائدہ جو خدا کی طرف سے اہل ایمان کے لئے رکھا گیا ہے چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں وہ کہہ لعل لکن تتتون کہ خدا بندے قدوس بندے کو ظاہری اور باتمی اندر اور باہر سے پاک کر دے یہ جسم اور روح کی پاکی اللہ تعالی رمضان کے روزوں سے عطا فرماتا ہے تقوی کا نور اللہ تعالی رمضان کے روزوں سے عطا فرماتا ہے زین اور فکر اور تصور اور تخیل کی پاکی اللہ تعالی رجعہ وہ رمضان کے روزوں سے عطا فرماتا ہے اس لئے نبی علیہ السلام جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو اب باقع دوس کا احتمام کرتے صحابہ اکرام کی ذہن سازی فرمایا کرتے تھے اس کے اوپر ان کو خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کرتے تھے پھر اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک روایت کے مطابق یوں فرمایا کہ آتاکم شہر رمضان آتاکم سید شہور فمرحبا وآحلا اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رمضان کا جنبی تمہارے پاس رمضان آیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ سمجھ لو کہ یہ رمضان تمام مہینوں کا سردار اللہ نے تمہارے پاس دے جائے یہ رمضان اللہ کی اور ایک روایت کے مطابق حضور رلیہ الصلاة وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہبان و شہری و رمضان و شہری اللہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو شہبان ہے یہ میرا مہینہ ہے اسی لئے اس مہینے میں حضور رلہ علیہ وسلم کسرت سے عبادت کرتے استغفار کرتے اور کسرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے کسرت سے روزے رکھتے کیوں تاکہ رمضان شروع ہونے سے پہلے انسان اپنی عادتیں رمضان والی بنا دے اپنا خیال رمضان والا بنا دے اپنا تصور رمضان والا بنا دے اپنا تخیل رمضان والا بنا دے تو اس لئے رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے پہلے تو جو ہے یہ بھی رمضان کی آمد ہے آمد آمد ہے تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آدھا کرتے ہوئے جو ہے وہ آج آپ تمام حضرات کے سامنے جو ہے وہ رمضان المبارک کی براقات کو اس لئے بیان کر رہے ہیں تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کی سنت آدھا ہوئے پھر ایک اور روایت کے مطابق اور اس روایت کی جو راویہ ہیں وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ فرماتے ہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر آپ کے چہرے کے اوپر آپ کی جو ہے وہ معاملات زندگی کے اوپر تغیر دیکھتے تھے تبدیلیاں دیکھتے تھے کیسے دیکھتے تھے آپ سنیں حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کانا اور یہ حدیث شعب العیمان کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے تین ہزار تین سو ترپن دار الفکر بیروت کی چھپی ہوئی ہے اور اس حدیث میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا آغاز ہوتا تو اللہ تعالی کے خوف اور خشیت اور کسرت عبادت کی وجہ سے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ متغیر ہو جاتا تھا یعنی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اتنا فکر کرتے تھے رمضان کا اتنا احتمال کرتے تھے رمضان کے اندر کسرت سے عبادت رمضان کے روزوں رمضان کے اندر نماز ترابیح کا ادا کرنا رمضان کے اندر تلاوت قرآن کا کرنا رمضان کے اندر کسرت سے تلاوت قرآن کا احتمال کرنا اور کسرت سے اپنے اموال سے زکاق نکالنا صداقات دینا دوسروں کا خیار رکھنا اور عبادات کے اندر معاملات زندگی سے زیادہ تبدیلیاں لے کر آ جانے سے ام المومنی سجدہ عشق کہتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ رنگ متغیر ہو جاتا تبدیل ہو جاتا کیوں؟ آپ پر خشیت تاریح ہو جاتی ہے آپ پر تقوی کا ایک اور اللہ تعالی کے انوار اور نورانیت اور روحانیت کا ایک عجیب و غریب منظر ہوتا کیوں؟ خود سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث کے اندر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رمضان کا پہلا عشرہ خدا کی جہاں وہ رحمت کا عشرہ ہے پھر منغفرت کا عشرہ ہے دوسرا پھر تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے آپ مجھے بتائیں کہ جب اتنی گرنٹیاں خدا اور اس کے رسول کی طرف دے دی جائیں تو پھر بھی ہم اگر لا پروائی کریں تو کیا ہم سے بھی کوئی بڑا بدقسمت چرس ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرماتی ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا جیسے کہ عام علاق میں ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز ترابی بھی ادا کرتے ہیں؟ رمضان کے مہینے کے اندر کسرس سے تراوت قرآن بھی کرتے ہیں؟ رمضان کے مہینے کے اندر عام روز کی معمولات پڑھ کر بندہ مومن اپنے آپ کو نیکیوں کے اندر لگا کے رکھتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو میرے گزرگو اور یہ سوشل میڈیا کے لئے سوشل پوری دنیا یہ ہمارے آپ اعلام سنا اور دیکھا جا رہا ہے کہ سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں سے ایک معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حضور علیہ السلام کسرت عبادت خشیت الہی اپنے رب سے دوار اپنی امت کے غام اللہ کے نبی تو وہ ہیں کہ جو مقام محمود پر فائد ہوں گے اللہ کے نبی تو وہ ہیں کہ جن کے صدقی اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ تو تمام نبیوں کی امتوں سمیت اپنی امت میں کیسے ہر گناہگار مومن کی شفاعت کریں گے ان کے عذن سے جنت کا دروازے کھولے جائیں گے میرے مصطفی کریم کو خود رمضان کا کتنے احتباط ہوتا کہ جب رمضان کا مہینہ آدھا تو ام المومنی سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا یعنی آپ اور کیا کرتے فرمایا کہ آپ رنگ متغیر ہو جاتا آپ نمازوں میں مزید اضافہ ہو جاتا دعاوں میں گڑ گڑا کر اپنا رب سے آجزیم میں دعا کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام کی حضور نے فرمایا کہ ہر فرض و نماز کے بعد دعا کبول ہوتی ہے ایک روایت کے مطبق حضور نے فرمایا کہ اندل افطار جب بندہ افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے وہ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں کبول ہو جاتی ہے پھر کسرت اس پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے تو کسرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں رحمت کا سوال کرنا چاہیے کرم کا سوال کرنا چاہیے فضل کا سوال کرنا چاہیے تو ہم نے اپنے آپ کو ذہنی اور فطری اور تصور آتی اور تخیل آتی طور پر رمضان کے لئے تیار کروا ہے کیوں تیار کرنا ہے اس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے پھر فرماتے ہیں گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں آجزی سے سرکار اس رمضان کے مہینے میں کسرت سے دعا کیا کرتے اور حضور کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوتی کہ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی کہ اللہ مجھے جسمانی طور پر روحانی طور پر صحت و تنترس رکھنا تاکہ میرے رمضان کے روزے ضائع نہ ہو تاکہ مجھے ایسی کسی عارضے کے اندر ایسی کسی بیماری کے اندر مبتلا نہ کرنا ہو کہ جس کی وجہ سے میرے رمضان کے جواب ہو اب نبی علیہ السلام علیہ السلام کے ان ارشادات اور ان معمولات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے ہمیشہ جو حدیث سنیں یا جو آیتیں قرآنی سنیں اس کا جو سبق ہوتا ہے اس کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کا جو معنی ہوتا ہے اس کے اوپر ضرور غور کیا کریں اور میری عادت ہے کہ میں جب بھی کوئی قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ کوئی چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو میں اس کو آسان پیرائے میں تشریح کر کے بیان کر دیتا ہوں تاکہ نفس مسئلہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو ان دو حدیثوں میں پیغام کیا ہے کہ رمضان کی آنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کیلئے تیار کریں جسمانی طور پر تیار کریں روحانی طور پر تیار کریں زینی اور فکری طور پر تیار کریں کیوں؟ اس رمضان یہ جو رمضان کے روزے تراوی اور اس کے اندر عبادات اور اعتقاف اور پھر اللہ تعالی کی بے پایاں رحمت، انام، کرم، بخشش اور مغفرت اور جہنم سے آزادی اور پھر رب کریم کا کرم حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں سے اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ارشاد کے مطابق حضور علیہ وآلہ وسلمہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرے گا اللہ تعالی اس کو ستر فرائد کے برابر سواب ادا کرے گا اب مجھے بتائیں کہ خدا کی آتا میں کوئی کمی نہیں اللہ کے سواب ادا کرنے میں ستر دھنا اضافہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالی کی رحمت کے اندر بے پایاں اضافہ ہو رہا ہے اللہ کی رحمت بندے کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے گھیر کے رکھتی ہے اور اس کے باوجود اگر بندہ چھلانگیں مارے اور رمضان کے مہینے میں روز جان بجھ کر نعوذ بلہ نہ رکھے سستیاں کرتا پھرے اور رمضان کی اہمیت ہمارے ذہن کے اندر نہ آئے تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم سے بھی بڑا کوئی بے درد امتی ہوگا کوئی بدنصیب امتی ہوگا کہ حضور علیہ السلام رمضان کے آنے سے پہلے اپنے یدلہ والے ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پڑند کر کے دعا کرتے تھے اور کیا دعا کرتے تھے ایک دعا میرے ساتھ مل کر پڑھیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آتھوں کو مرہائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلمنی من رمضان و سلم رمضان علی و تسلم منی متقدل برحمتک یا رحم الرحیم اس دعا کا معنی کیا حضور علیہ السلام رمضان سے پہلے حضرت عبیدہ بن سامد رضی اللہ عنہ حبیان فرماتے کہ رمضان سے پہلے سرکار یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم سلمنی من رمضان اہل اللہ رمضان کے آنے سے پہلے میرے جسم کو ہر بیماری سے سلامت رکھنا تاکہ میرے میں سارے روزے رکھ سکت ہو یعنی مجھے کوئی ایسا آرزہ لاحق نہ ہو کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو کوئی ایسی تکلیف لاحق نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میرا روزہ رہ جائے کیونکہ رمضان کے مہینے میں جو روزوں کا خدا نے عجر رکھا ہے اس کے مطابق روایات کے مطابق احادیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی نے جان بوز کر رمضان کا ایک روزہ توڑ دیا فرمایا کہ اگر دو مہینے دگتار بھی وہ روز مسلسل روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے عجر کو نہیں پاسکتا یعنی اتنی بڑی عصر اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایوہ اللہزین آمانو اے ایمان والو قتب علیکم السیاں تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے کہ ما قتب علی اللہزین من قابلیکم جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا کیا ہو لعلکم تتکون تاکہ تسی اندروں اور باروں پاک ہو جاؤ مجھے بتاؤ گیر انسان رمضان کے روزوں کی وجہ سے اس کے اندر اور بار سے پاکی مل جائے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ رمضان کے روزے آنے سے پہلے پہلے حضور علیہ السلام یہ سنیں کہ نبی علیہ السلام کے ان ارشادات اور معمولات سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ہمیں یہ کام لازمی کرنے چاہیے تاکہ ہم جسمانی اور روحانی طور پر تیار ہو سکیں اور ان میں سے پہلا کام کیا ہے پہلا یہ ہے کہ ہم سچے دل سے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس کے دیئے بھی اللہ تعالیٰ کا کرم بالہ کرم نبی کی امت پر یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معینے میں ہمیں شب براد عطا فرمائے اور شب براد کی اہمیت بھی بتا دی میرے مصطفیٰ کریم نے شب براد کا تعین بھی میرے مصطفیٰ نے بتا دیا اور شب براد کے عجر کو بھی میرے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کی جہاد کے برابر ہوں گے بنی کلم کی بکریوں کے بالوں کے بھی برابر ہوں گے یا ریت کے ذروں کے بھی برابر ہوں گے یا بارش کے قطروں کے بھی برابر ہوں گے اگر وہ سچے دل سے رب سے توبہ کرے گا اللہ معاف کرتے کیوں اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب رمضان میں داخل ہو تو وہ گناہوں سے پاک ہو اس کا دل کینے سے پاک ہو اس کی سوچ حسد سے پاک ہو وہ اس کی سوچ کا بھی روضہ ہو اس کی نگاہ کا بھی روضہ ہو اس کی سماعت تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ رمضان کا پابرکت مہینہ آ رہا ہے مجھے جسمانی طور پر ہر بیماری سے محفوظ رکھنا تاکہ میں روزے رکھ سکتا ہوں تاکہ میں رمضان کے روزوں کی براکات کو پاس سکتا ہوں تو دوسرا کہا کہ ہمیں سچے دل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں بے شمار لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں بخشش ہو جائے گی لیکن وہ لوگ جو ان سے بڑا بھی کوئی بدقسمت ہوگا کہ جو رمضان کا مہینہ پائیں اور بخشش نہ کرا سکیں مجھے بتائیں یہ سرکشی کے جمرے میں آتا ہے کہ انسان اتنا سنگدل ہو جائے اتنا سرکش اور اتنا باغی ہو جائے کہ رمضان میں اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے اور وہ جہنم کی طرف چلانگیں لگا رہا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود روزہ رکھا امت کو روزے کے یہاں تک کی مجھے بتائیں کہ آپ رمضان کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ حضرت السلمان فارسی فرماتے ہیں کہ شابان المعظم کی آخری تاریخ کو سرکار نے صرف اپنی امت کی ذہن سازی کرنے کے لیے اپنی امت کو فکری طور پر رمضان کے لیے تیار کرنے کے لیے اپنی امت کو تصوراتی اور تخیلاتی طور پر رمضان کے لیے تیار کرنے کے لیے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پورا خطبہ ارشاد فرمائے تاکہ لوگ رمضان کی براکات سے معروم نہ ہو سکیں تو سچے دل سے ہم نے توبہ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے سچی توبہ کر کے ہم نے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ ہمیں روزوں کی روحانیت مل سکے دوسرا کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن کہ رمضان کا بابرکت مہینہ جہاں اس کی اور پراکات ہیں جہاں اس کی اور عظمتیں ہیں جہاں اس کی اور رفاتیں ہیں وہ کیا ہے کہ اس کے اندر انزلا فیہ القرآن اللہ نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا تو اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے لہٰذا بحسیت امتی ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں ہر مسلمان جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے ہم میں سے سب جو میرے یہاں دوست بیٹھے آپ سن رہے ہیں جو گھروں کے مائے اور بہنے اس وقت ریڈیو کے ذریعے میرے پیغام کو سن رہی ہیں یا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس وقت پوری دنیا میں یہ پیغام کنوے ہو رہا ہے ہم میں سے ہر ایک انسان یہ نیت کر لے کہ ہم نے اس رمضان میں ایک قرآن تلاوت کرنا ہے اچھا جو لوگ قرآن نہیں پڑنا جانتے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی وجہ سے قرآن کا علم حاصل نہیں کر سکے وہ یہ نیت کریں کہ ہم نے اس پورے رمضان میں کوئی نماز تراوی نہیں چھوڑنی ہے تاکہ اگر ہمیں پڑنا نہیں آتا تو کم اپنے حافظ صاحب کے پیچھے اپنے امام صاحب کے پیچھے پورے قرآن کو بس سنتو لیں یہ بھی یہ رمضان کے مہینے میں کیونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو ہر اعتبار سے خدا ہمیں یہ اپوچنٹی دے رہا ہے اللہ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت سے فیاضیاب ہوں اگر قرآن پڑنا آتا ہے تو اچھا تیس روزیں ہیں تیس روزیں ہیں تاکہ چلو ہمیں ایک سپارا ڈیلی کا پڑھ لیں چلو جی اگر بندے کے بعد رمضان میں وقت ہوتا ہے بندہ یہ کوشش کریں کہ میں ڈیڑھ سپارا ڈیلی کا پڑھوں گا کتنا پڑھوں گا ڈیڑھ سپارا اگر ہم پڑھیں گے تو کم از کم پیس رمضان کو ہم قرآن ختم کر لیتے ہیں چلو پھر بھی دس آخری دس دن تو پڑھے گول ہیں ہیڈی شاپنگ وست پورے موجود ہیں بندہ کے ہمیں بڑا بیزی ہاں گو جائے گا لیکن کم از کم یہ نیت ہمیں کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم میں سے ہر ایک نے کم از کم ایک قرآن ختم کرنا ہے امام العیمہ سراج العمہ حضرت سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں سکسٹی ون قرآن حکیم پڑھتے تھے یہ آپ کے معامولات میں لکھا تھا کہ یہ جہاں وہ ایک قرآن دن کو پڑھتے تھیں ایک قرآن رات کو پڑھتے تھیں اور ایک قرآن جو ہے وہ نماز ترادی کے اندر پڑھا کرتے تھے یہ سکسٹی ون قرآن پاک مجھے بتا ہے ایک سٹھ قرآن حکیم یہ ہمارے آقابرین کا یہ طریقہ ایکار رہا ہے اور پھر اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ یہ نزولِ قرآن کا مہینہ ہے اس میں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ یہ نیت کرنے کہ ہم اس رمضان میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تلفز سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ہم پر کرم فرمائے شاید اس نزولِ قرآن کے مہینے کی برکت سے اللہ ہماری زبان کو چلا دے اس لیے قرآن کی تلاوت کرنا یہ سنتِ مصطفیٰ ہے اور خود بھی قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سننا یہ بھی سنتِ مصطفیٰ ہے جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ اس رمضان میں ہم میں سے ہر ایک نئے قرآن ختم کرنا ہے جن کو قرآن جو ہے وہ نہیں پڑھنا آتا تو وہ ترادی کے اندر پڑھیں پھر اسی تلاوت سمات فرمائیں پھر فرمائیں کہ کوشش یہ کریں کہ ہم غیر ضروری دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے اچھے عامال کے اندر اضافہ کریں یہ تبدیلی ہم نے لانی ہے رمضان کے اندر اگر ہم نے کچھ پانا ہے اگر ہم نے رمضان کی براکات کو لینا ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ کہ عمال کا دور امدار نیتوں کے اوپر ہے تو پہلے ہم نے اس کے لیے نیتیں کرنی ہے کیا نیت کرنی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سنو ایسی صحت عطا فرما کہ ایسی دعا فرمائے دین کے اندر جبر نہیں ہے مباری کیوائے سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کا فدیہ ادا کرے یا بعد میں اس کی قضاء کر لے لیکن رمضان کے مہینے کی جو براکات ہیں ہمیں ان کو نوٹ کرنا چاہیے پھر اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں دنیاوی مصروفیات جو غیر زوری مصروفیات ہیں ان کو چھوڑ کر ہم نیکی کی طرف اپنے آپ کو لگائیں ہم میں سے بے شمار ایسے ہوں گے جن کے معمولات رمضان کے دوران صرف آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہ پھر رمضان دے وچھ اتنا فرق آنا کہ عام دنہ بھی صبح ناشتہ کر دیں ہوں دیسے ان ناشتے دی جگہ سیری کر دیں تو شاہ انہوں آکے کھانا کھان دیسے ہیں دینر کر دیسے ہیں تو اس لی جگہ افتاری کر دیں فرما یہ تبدیلی نہیں ہے تبدیلی یہ ہے کہ حضرت عمر مومنی نہیں کہتی کہ سرکاری دوران صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر اب یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس رمضان کے مہینے میں یہ نیت کریں کہ ہم نے دین سیکھنا ہے تو ہم نے انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے میں حسب معمول یہ طریقہ اکار کیا کہ ہر روز اثر کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اور دیگر مختلف دینی امور کے اوپر ہر روز اثر سے مغرب تک یہاں پر پروگرام درس ہوگا ذکر ہوگا دعا ہوگی تاکہ زیادہ زیادہ وقت ہم اللہ کی عبادت کے اندر گزار سکیں آخری بات چونکہ ٹائم نہیں ہے رمضان کے مہینے میں بہت لوگوں کا طریقہ اکار ہے وہ زکاة نکالتے ہیں اپنے مان سے اس دفعہ کا جو نصاب زکاة ہے وہ بھی نوٹ کر لیں کہ سڑے سات تولے سونہ اگر کسی کے پاس ہے یا سڑے بامن تولے چاندی کسی کے پاس موجود ہے تو اگر یہ صرف سونہ اور چاندی ہے تو اس کے اوپر زکاة فرق واجب ہو جاتی ہے فرض ہو جاتی ہے اور اگر کسی کے پاس کچھ سونہ ہے کچھ کیش ہے کچھ مال تجارت ہے تو پھر اس کا جو نصاب زکاة ہے وہ سڑے بامن تولے چاندی سے شروع ہو جاتا ہے اور اس پر اگر سال مزر گیا اس دفعہ کا جو نصاب زکاة ہے یہ سڑے سات تولے سونہ اس کی جو قیمت ہے آج کی جو قیمت ہے یہ ہے چار ہزار چھے سو پانٹ سڑے سات تولے سونے کی جو قیمت جو ہماری ماں بینیں سن رہی ہیں جن کے پاس زیورات ہوتے ہیں وہ اس کو نوٹ کر لیں خاص طور پر سڑے سات تولے سونہ اگر کسی کے پاس موجود ہے آج کی جو سونے کی قیمت ہے وہ چار ہزار چھے سو پانٹ ہے اور سڑے سات تولے سونے سے جو زکاة نکلے گی وہ ایک سو پندرہ پانٹ ہوگی کتنی ہوگی ایک سو پندرہ پانٹ اگر کوئی سونے سے زکاة نکالنا چاہے اور ایک تولہ جو سونہ ہے وہ آج کا جو ریٹ ہے وہ چھے سو دس دس پانٹ ہے کتنا ہے چھے سو دس پانٹ کے اوپر ایک تولہ سونہ پر جو زکاة ہے وہ پندرہ پانٹ اور ٹونٹی فائف پینس ہے فیفٹین پانٹ اور ٹونٹی فائف پینس یہ ایک تولہ سونے کی زکاة ہے کہ اگر کسی کے پاس ساڑے سات تولے سے زائد سونہ ہے تو وہ پندرہ پانٹ اور ٹونٹی فائف پینس کو ہر ایک تولے کے ساتھ ملٹیپلائی کرتا جائے سات طولے کے ساتھ آٹھ طولے کے ساتھ نو طولے کے ساتھ دس طولے کے ساتھ گیارہ کے ساتھ بارہ کے ساتھ یعنی ایک طولہ سانے پر جو زکاة ہے وہ پندرہ پاؤنڈ اور ٹونٹی فائف پینس ہے اور اسی طریقے سے اگر کسی کے سڑے باوند طولے جو چاندی ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے پانچ سو پچیس پاؤنڈ ہے کتنی ہے؟ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جس کے پاس سانہ اور چاندی ہے وہی زکاة دے نہیں جس کے پاس پانچ سو پچیس پاؤنڈ کے قریب رقم یا مال تجارت موجود ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو وہ سائے بے نصاب کہنائے گا اور وہ کیا کرے گا اگر مثل کسی کے پاس کچھ سانہ ہے کچھ چاندی ہے اور کسی کے پاس کچھ مال تجارت ہے کچھ کیش پڑا ہوا ہے تو وہ اپنی ساری مالیت جمع کر کے جتنا اس کا رقم بنے گی وہ سو میں سے ڈھائی پرسنڈ نے کہا دی ہے کتنی؟ سو میں سے ڈھائی پاؤنڈ یہ زکاة کا نصاب ہے اور ہزار میں سے پچیس پاؤنڈ اور ایک لاکھ میں سے پچیس سو پاؤنڈ اگر کسی کے پاس لاکھ پاؤنڈ ہے تو وہ پچیس سو پاؤنڈ زکاة دے گا اگر کسی کے پاس ہزار پاؤنڈ ہے تو وہ پچیس پاؤنڈ زکاة دے گا اور اگر کسی کے پاس جو ہے وہ سو پاؤنڈ ہے تو وہ سو پاؤنڈ سے دو سو ڈھائی پاؤنڈ جہاں وہ زکاعت نکالے گا اور زکاعت کا کم سے کم نساب سڑے باون تولے چاندی ہے اور سڑے باون تولے چاندی اس کی قیمت پانچ سو پچیس پاؤنڈ بنتی ہے تو یہ نوٹ کرنے اگر کوئی سانے اور چاندی سے یا اپنے مال سے زکاعت نکالنا چاہے تو یہ نساب زکاعت ہے اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس کی حرمتوں پر عمل کی توفیق آتا ہے اسلاتو اسلام علیکم یا سیدی یا سول اللہ والا لیکم احساب بک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر